اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دکھ کی کیفیت ہے اس میں کمی واقعہ تو بہرحال اس زمن میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو تازیت کرتا ہے اس کے لئے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غم زدہ شخص سے تازیت یعنی اس کی غم خوری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تازیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتا اس روایت کو معجم الاوسط میں امام طبرانی نے روایت کیا امام طبرانی حدیث نمبر 9292 اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی تقوی عطا فرمائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم دنیا میں اس پر رحمت نازل ہو اس کی روحانی طاقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم برزخ میں جہاں روحوں کی دنیا ہے بیسکلی اور جسموں سے ان کا تعلق ہے وہاں اس پر خاص رحمت اور پھر اس کے بعد قیامت میں اسے جنت میں جنت کے جوڑے پہنائے جائیں اور ان جوڑوں میں سے ایک ایک جوڑے کا عالم یہ ہوگا کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ کٹھا کر کے ایک طرف رکھ لو تو بھی اس ایک جوڑے کی قیمت نہ نکلے تو اس سے اندازہ کریں کہ دوسروں کا غم بانٹنا کتنی بڑی بات ہے تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم بھی مسلمانوں سے تعذیت کر کے جنت میں لے جانے والے اس عمل کو اپنائیں اور اس کی برکتیں پائیں اور خلوص سے یہ کام کریں اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں اور انشاء اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہتا آسانیہ ہی آسانیہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ